اسلام علیکم ویوز کیسے آپ صاحب امید ہے خریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اچھے چپودے اگھا رہے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریزلٹ شیئر کرنے لگا ہوں زوکا بٹرنٹ سکواش کے یہ زوکا بٹرنٹ سکواش کے سیڈز میں نے ایک سپیشل میتھڈ سے لگایا تھے ان کے سیڈز میں نے گیارہ دن پہلے لگایا تھے اس ٹائم پہ جنوری کا مہینہ چل رہا تھا ابھی آج دو فروری ہے تھنڈ بہت زیادہ تھی اور اس تھنڈ میں سیڈز اگانے کے لیے ہم نے یہ سپیشل طریقہ کیا تھا کہ ہم نے پلاسٹک شیٹ ٹرانسپیرنٹ کی کور میں گڑا کھوڑ کے اس کے درمیان میں لگایا تھے اس کی لگانے کی جو تفصیل ہے وہ اس ویڈیو میں میں نے پوری دکھائی تھی اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا ابھی ما شاء اللہ سے آج دو فروری ہے اور ویسے اگر نورما روٹین میں کھلے طور پر گرمیوں کے بیج لگایا جائیں تو وہ ابھی لگنے بھی شروع نہیں ہوئے تقریباً دس فروری پندرہ فروری کے بعد لگنے شروع ہوتے ہیں اور پھر اکتے اکتے فروری کا جو مہینہ ہے اس کے آخر کے دن آ جاتے ہیں تو یہ ما شاء اللہ سے تقریباً بیس سے پچیس دن اڈوانس ہمارے اگ گئے ہیں اور انشاء اللہ ان کو بربور اپنا موقع ملے گا پورا ان کو ٹائم ملے گا جس میں یہ اپنی گروت کر کے ہمیں انشاء اللہ اچھی اوپورٹ دے سکیں گے ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ان کے ریزلٹ سے دکھاتا ہوں تو یہ میں نے آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بھی دکھا دوں کہ یہ سراخ میں نے کیا ہے ہوا کے لیے کیونکہ اب سیڈز اوگائے ہیں پودے تو ہوا وغیرہ کی تاکہ کمی نہ ہو اس کے لیے میں نے یہ تنمیار میں سراخ کیا ہے اس کے علاوہ باقی یہ مکمل طور پر باندھا ہے تو ابھی میں اندر سے یہ آپ کو دکھاتا ہوں ماشاء اللہ سے اور بھی میں نے چیزیں لگائی ہوئی ہیں تربوز وغیرہ بھی وہ بھی اسی میتڈ سے لگائے ہیں اور اس طریقے سے اگر کچھ دن ایڈوانس سٹارٹ مل جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ دیکھئے جی تو یہ ہم نے ماشاء اللہ سے تین بیج لگائے تھے اور ہم نے طریقہ یہ کیا تھا کہ جہاں پہ بیج لگائے تھے وہ اونچی جگہ بنائی تھی پانی آس پاس لگائے تھا تاکہ اس اونچی جگہ پہ پانی نہ جائے اور نمی جو ہے وہ صرف ان تک جائے اس طریقے سے یہ دیکھئے کہ ماشاء اللہ سے تینوں بھی سپروٹ کر چکے ہیں اور ہیلڈی پودے ہمارے ماشاء اللہ سے نکلے ہوئے ہیں اب ان پودوں کو اچھی روشنی چاہیے ہوتی ہے اس لیے یہ دھوپ والی جگہ پہ لگائے جائیں تو بہتر ہوتا ہے ان کی اچھی گروت کے لیے انہیں اچھی روشنی چاہیے ہوتی ہے تو ماشاء اللہ سے انشاء اللہ اب موسم گرم بھی ہوتا جا رہا ہے دن بھی تھوڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو اور ان کو اچھی دھوپ اور روشنی ملے گی تو ان کی جو سپیڈ ہے گروت کی وہ اوزادہ انکریز ہوتی جائے گی اب یہ جو ہم نے کور کیا ہوا ہے ان کو یہ بھی کوری میں ان کو رکھوں گا کم سے کم پندرہ فروری تک تو میں ان کو کوری رکھوں گا تب تک جو ہے وہ تھنڈ کافی کام ہو چکی ہوگی اور پھر ہم انشاء اللہ ان کی گروت بھی تب تک کافی ہو گئی ہوگی تو پھر پندرہ فروری کے بعد ہم انشاء اللہ اوپر سے یہ شیٹ ہٹا دیں گے اور ان کو کھلا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے پھر ہوفیلی یہ اپنی روٹس وغیرہ سیٹ کر چکی ہوں گے تو ان کی جو گروت کی سپیڈ ہے وہ بھی کافی انکریز ہو جائے گی اور پھر ہم ان کی بیلیں جو ہے وہ آگے کافی میری جگہ پڑی ہے تو ادھر ان کی بیلیں میں کوشش کروں گا کہ ان کی پھیلنے دوں خیر خریت سے تو میں زوکا بٹن اٹس کاش بھی آپ کو دکھوں گا کہ یہ کیسی ہوتی ہے اندر سے کارٹ کی بھی آپ کو دکھوں گا اور پھر جب ہم اس کو پکائیں گے تو اس کا میں انشاء اللہ زائقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسا ہوتا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کے آپ جو ہے وہ چینل پہ جو اپ ڈیٹس ہیں ان کو تاکہ آپ کو ملتی رہیں اپنا بہت سے ویوز خیار رکھئے گا پھر انشاء اللہ بات ہوتی ہے اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ